السلام علیکم ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل افغانی پلاؤ شرافت سے مجھے چھوڑ دو میں صرف تمہارے زخمی ہونے کا لحاظ کر رہی ہوں برنا تمہارا ہشڑ کر دیتی اب تک وہ بودی تنہ بھڑکی تھی جبکہ وہ اپنا نام بگاڑے جانے پہ اسے گھوڑ کر رہ گیا مجھے پسند نہیں کہ کوئی میرا نام بگاڑے اس کے لحظے میں بھی تمبی محسوس کر پاکیز اگل نے بے دھیانی میں حضب آتا تو غصے میں سر جھڑکا تو اس کا چہرہ نزدیکی کے سبق ابراز اخوان کے چہرے سے ٹکرا کر گویا دونوں کی وجود میں برکی لہے دوڑا گیا تھا اس سے پہلے کہ سیچوشن ہاتھوں سے نکلتی پاکیزہ گل کا اشتیال امرڈ آیا اور اس نے غصے میں جھک کر اس کے بائیں کندے پر اپنے داد گار دی تاکہ اس گرفت بھی ہو سکے لیکن اس پر اُلٹا اثر ہوا ابراز نے اس پر گرفت مزید مضبوط کر دی اور اپنے چہرہ اس کے کان کے خریب لاکر جان لے با سرگوشی کی لوف بائٹ ایسے نہیں دیتے اس کا مخمور بوجھر لے جا اور گردن پر پڑتی اس کی پرتپس سانسوں کی حرارت نے پاکیزہ گل کے چھکی چھوڑا دیئے تھے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ابراز اخوان اس قدر بیباق ہو سکتا ہے ان کے بیچ دوستی محبتہ پھر نفرت رہی تھی اور اس نے ان تینوں جذبوں کا اسے بھرپور جواب پھی دیا تھا لیکن وہ بیباقی کے جس لیول پر تھا پاکیزہ گل کو وہ سوچتے ہی ہاتھ و پیروں میں سنسناڑ سے ہونے لگی اس کمینے احسن کو میں چھوڑوں گی نہیں مجھے شیر کا لکمہ بنا کر وہ خود مزید سے باہر بیٹھا ہے خفت و غصے کے حالت میں وہ احسن کے شان میں قصیتہ گوئی کر دی یہ بات بھول گئی کہ وہ خود اپنے قدموں چل کر شیر کی کچھار میں انتاقل ہوئی تھی احسن بیچارے کو کیوں گالیاں دے رہی ہو وہ خود مجھ سے بچ کر باہر بیٹھا شکر ادا کر رہا ہے اس نے گال سے اپنی ناک پریس کرتے وہ جیسے آج ہی اس کی جان نکال کر تمام بدلے سوت سمیت چکانا چاہ رہا تھا پاکیزہ گل کو تو اس وقت یہ ہی لگ رہا تھا پاکیزہ گل کی اڑی اڑی رنگت ہیار سے اڑتی جھکتی بلوری آنکھوں پر خمدار پلکوں کا رکس گھنے بالوں کے چوٹی جو آگے آگا ابراز کے سینے پر پڑی تھی چہرے پر بکری آوارہ لٹیں بے داغ سراہی دار گردن اور آیبرو کی اختتام پر شان سے برا جمان و بھورا تل جس نے اس کے دل کا چینوں قرار لوٹ لیا تھا اس کی نازک کمر اور سندری وجود کی ملائمت مسراپا میکدہ تھی جس سے اپنے اتنے قریب دیکھ وہ مدھوش ہوتے بہتنے لگا تھا اس سے پہلے کہ وہ کوئی جسارہ جسرزت کرتا دروازے پر دستک ہوئی تو پاکیز اگل ہر بڑھا گئے جبکہ جیسے ہی سیدھی ہونے لگی ابراز اندرمی سے اسے اپنے قریب سے ازاد کیا پاکیز اگل نے ایک نظر دروازے کو دیکھ دوسری غسل نظر ابراز افغان پر ڈالی جس کے چہرے کے تاثرات کڑوے ہی نہیں تیکھی بھی ہو چکے تھے بیش شرم افغانی پلاو کرول کہیں کا دل میں اسے سلواتیں سناتی دوبارہ دی گئی دستک پر وہ دروازے کے سنت بڑھی لیکن اس سے پہلے وہ اپنے حلیہ پر تنقید نظر ڈالے دوبتہ درست کرتی جلدی سے دروازہ کھل گئی مہم سر کی میڈیسن کا وقت ہو گیا ہے چہرے پر پروفیشنلی مسکرہار سے جائے نرس نے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو وہ ایک جانب ہوتی اس اندر آنے کا راستہ دے گئی ساتھ باہر کے جانب نظر دوڑائیں تو احسن کے ساتھ پریزے کو بیٹھا دیکھ اس کا مزید موڈ بگڑا اس پر ایک خوخار نظر ڈالے وہ واپس اندر کے جانب پلٹ گئی تھی ہم نے انہیں اکیلے رہنے کا موقع دیا تاکہ ان کے بیس بھی کچھ رومانس وغیرہ سٹارٹ ہو لیکن پاکی کا کریلے جیسا کڑوا مو دیکھ کر یہ خوش فہمی بھی اپنے آپ مر گئی احسن نے تھنٹی سانس بھرتے بھائپور افسوس کا اظہار کیا نہ جانے ان دونوں کے بیچ سب کب ٹھیک ہوگا مجھے تو یہ بیل منڈیر چڑھتی نظر ہی نہیں آ رہی ہے پر اس سے بھی ان کے مستقبل کو لے کر ازہت فکر مند ہو چکے تھی وہ دونوں ہی ایک دوجہ کے لئے ضروری ہیں لیکن دونوں کے بیچ حائل اندیکھی دیوار انہیں ایک دوسرے کے قد قریب نہیں ہونے دے دی احسن کا انداز سنجیدہ تھا اب راسر کی موم کہاں ہیں انہیں اپنے بیٹے کے ساتھ ہوئے حاصل کا علم نہیں ہے کیا احسن نے اچانا کی پوچھا آنٹی آٹ آف ٹاؤن ہے دراصل ان کی کلوز فرینڈ کی بیٹی کی ویڈنگ تھی اور وہ ہی اٹینڈ کرنے گئی ہوئی ہیں اگر وہ یہاں ہوتی تو نجانے کیا ہوتا وہ ابھی کو لے کر کافی حساس ہیں میں تو شکریہ ادا کری ہوں کہ وہ نہیں ہے ورنہ خواہ مخواہ ایک ٹینس سیچوشن کریٹ ہو جاتی پریزے جانتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر کافی ٹچی تھی اور اگر وہ یہاں ابراہ کے ساتھ پاکیزہ گل کو دیکھتی تو نجانے کیسا ریائک کرتی ہیں یقین ان کا ریائکشن اچھا نہیں ہوتا اس بات کا اسے پورا یقین تھا تمہاری آنٹی مطلب ابراہ سر کی موم بائی نیچر کیسی ہیں مطلب پولائٹ ہیں یا ان کا مزاج غسیل ہے کچھ بتاؤ ان کے بارے میں اور ابراہ سر کے بارے میں بھی اس کے بظاہر عام رہجے میں کیے گئے سوال پر پریزے کو اس کے اندارت میں کچھ الگ محسوس ہوا لیکن وہ بغیر غور کے سامنے دیکھنے لگی جہاں ایک لیڈی اپنے بچے کو گودھ میری اسے پیار سے کچھ سمجھا رہی تھی شاید وہ کسی بات پر ضد کر رہا تھا ان کی جانب نظر جمعہ وہ جیسے ماضی میں سفر کرنے لگی تھی ایبی کی مام اور میری ممی کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بیسٹ فرنڈ بھی تھی اور اس کے بعد نجانے ایسا کیا ہوا کہ ایک رات اتیہ آنٹی ایبی کو لے کر ہمارے گھر آ گئی تھی وہ کمرے میں میری ممی کے ساتھ تھی جبکہ ایبی ناؤج میں سر تاثراتی بیٹھا تھا نجانے حویری میں ایسا کیا ہوا تھا کہ ہستا مسکراتا ایبی جیسے پتھر کا ہو گیا تھا وہ بائنے سے بہت نرم خون تھا لیکن اس دن کے بعد نہ اس کے چہرے پر مسکرات رہی اور نہ اس کے اندر کوئی نرمی کا انصر باقی رہا وہ بدل گیا اس کے الفاظ جیسے سے خاموشی نکل گئی آنٹی کا رویہ کچھ دن عجیب رہا لیکن وہ پھر وہ تو نارمل ہو گئی لیکن میں نے ایبی کو نارمل ہوتے نہیں دیکھا وہ جب تک پاکستان میں رہے میں نے ہر دم ایبی کی آنکھوں کو سرخی دیکھا تھا اب یہ سرخی غصے کی تھی یا رونے کی میں جان نہیں سکی لیکن ایک بات جو میں نے شدت سے محسوس کی وہ ایبی کی آنکھوں کا خالی پن تھا اس نے بولتے ہوئے چینل پل کا توقف لے کر سلسلہ کلام پھر سے جوڑا میں جب یہاں لندن آئی تو وہ خالی پن اس وقت بھی مجھے اس کی آنکھوں میں نظر آیا تھا لیکن جب سے پاکستانگل یہاں آئی ہے میں نے ایبی کی آنکھوں میں ایک چمکسی دیکھی ہے جو بس پاکستانگل کو دیکھ کر ہی اس کی آنکھوں میں اترتی ہے اس کے چیرے کا سکون اس کے دل کی حالت کا پتہ دیتا ہے میں جانتی ہوں ماضی میں کچھ ایسا ہوا ہے جس وجہ سے ایبی پاکستانگل سے دور ہو گیا لیکن اس کا دل آج بھی بس اسی کے لئے دھڑکتا ہے ایبی کی خوشیاں بس پاکی کے دم قدم سے ہیں پاکی کی موجودگی ایبی کی خوشیوں کی زمانت ہے گہلی سانس بھر کر خارج کرتے ہو ہلکی سے ترچی ہو کر احسن کے ہاتھ تھام گئی احسن ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آئیں مطلب جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں دیکھو محبت تا وہ دونوں ایک دوسرے سے کرتے ہیں لیکن بس ایک دوسرے سے پہ ظاہر نہیں کر رہے تو ہم کچھ ایسا کرتے ہیں کہ وہ دونوں ہی اپنی محبت کا اعتراف ایک دوسرے سے کر لیں وہ ایک دم پرجوش ہوتی اس کے جانب امید بھری نظروں سے دیکھنے لگی تو احسن نے مسکراتے ہیں اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر گویا اس اپنے ساتھ کی یقین دھیانی کروائی تھی جسے وہ خوشی کے مارے کھل اٹھی اور جوش و جذبے میں احسن کی گلے جا لگی اس کے ایسے ردے عمل پر ایک پل کے احسن ساکت ہوا تھا وہ ہرگز بھی اتنی بے باق نہیں تھی لیکن شاید وہ خوشی کے مارے اس وقت کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے بس کرو لڑکی کیا جان ہی لے لوگی مجھ معصوم کی اپنے کان کے قریب احسن کی شوق بھری سرگوشی سنتے وہ کرن کھاتی اس سے دور ہوئی اپنی بے اختیاری پر خفت و شرمندگی کے مارے اس کا چیرہ سرک پڑ گیا تھا اس نے احسن کی شرارت بھری روشن نظروں سے نروس ہوتے بالوں کو بے سبب کان کے پیچھے عرصہ میں اندر ایبی کو دیکھ کر آتی ہوں مزید اس کی پوری شوق نظروں کے تاب نہ لاتی وہ بوکھلا کر اس کے پاس سے اٹھ کر تیز تیز قدموں سے وہاں سے غائب ہوئی تھی ہم پیشنٹ کو کب تک ڈسٹراج کروا سکتے ہیں نرس اپنے کام سے پار رہو ہوئی تو پاکیز اگل نے سنجید کی سے استفسار کیا کیوں میری خدمتیں کرتے ہیں یقیناً جان جا رہی ہوگی کام چھو لڑکی ابراز کا انداز کربا ہوا تھا وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا اور وہ دور جانے کی بات کر رہی تھی ڈسٹراج کا مطلب وہ اپنے کام اور پاکیز اگل اپنے اپارٹمنٹ ایسی بات نہیں ہے بھائی یہاں کا مال وحشہ زدہ کرتا ہے اور تمہیں یوں بیٹ پر دیکھنا سو ہوریبل پاکیز اگل نے وضعات دیتے جھجری دی تھی جبکہ نرس ان کی جنوک جھنک انجوائے کرتی مسکرہ آ رہی تھی انہیں چھوڑیں آپ ڈسٹراج کا بتائیں وہ ابراز کو آنکے دکھاتی ایک مرتبہ پھر نرس سے مخاطب ہوئی ایک گھنٹے بار ڈاکٹر راؤنڈ پر آئیں گے اس کے بعد ان کے ڈسٹراج کا فیصلہ ہوگا درمی سے اسے انفارمیشن پہنچاتے وہ ان دونوں کی جانے مسکرہ آٹھو چالتی کمرے سے جا چکی تھی لیکن باہر نکلنے سے پہلے اس نے پلٹ کا ابراز پر ایک گہری مگر بھرپور نظر ڈالی تو پاکیز اگل کڑ کر رہ گئی اخوانی پلاو کو تو سب لڑکیوں نے گویا شہد کا چھتہ ہی سمجھ لیا ہے آو اور چپک جاؤ با آواز بلند بربڑاتے ہوئے وہ ابراز کے سنجیدہ چہرے پر مسکرہ آٹھ لانے کا سبب بنی تھی کہیں سے دھوان اٹھ رہا ہے ابراز کے لہجے کی سنجید کی بھری شوخی اسے ایک آنکھ نبھائی جب ہی اس پر ایک ترچھی نظر ڈالے وہ اپنا سر جھٹک گئی اور جا کے سوفی پر بیٹھ کر ٹیبل پر پڑھا پاکی زکل نے چہرہ اٹھا کر بیٹھ کی جانب دیکھا جہاں ابراز آفان لیٹا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ جواب نے کچھ کہتی دوڑ نوک کرتے پریزے روم میں داخل ہوئی تھی جسے دیکھ پاکی زکل کا مو بند گیا کیسا محسوس کر رہے ہو یہ یقیناً اب آفاقہ ہو گیا ہوگا امور بھی بہتر ہوگا تمہارا اپنے فرینلی نے انداز میں کہتی وہ ابراز کے بیٹھ پر بیٹھ کے بزائے سنجید کی سے اس کا حال احوال پوچھ رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں شرارہ ساپ دیکھی جا سکتے تھے جسے سمجھتے ابراز کے لب بھی مسکرارٹ میں ڈھلے تھے اس منظر کو پاکی زکل نے کنینا توز نظروں سے دیکھا اور نظریں واپس میکزین پر مرکوز کر دیں اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بات چیت کرتے روم کر دور ایک چھٹکے سے کھلا اور ابراز کی معام اتیہ دورانے گھبرات کے عالم میں روم میں داخل ہوئیں انہیں یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ جہاں ابراز اور پریزے کو خوشگوار حیران کی ہوئی وہیں پاکی زکل کے چہرے پر ان کے لئے نفرت عامیس تاثرات رقم ہو چکے تھے جسے اس نے چھپانے کے ہرگز بھی کوشش نہیں کی تھی مام آپ یہاں کیسے وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہوا تھا میری چھوڑو تم اپنا پتہ ہوئے بھی میری جان یہ کیا حال ہوگی ہے تمہارا اس سے قلیب آ کر وہ اس کا ہاتھ پکردے پیار سے اس کے بحالوں میں ہاتھ پھیل کر متفکر لہجے میں گویا ہوئیں مام میں ٹھیک ہوں بس ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا لیکن آپ کی محبت بھری دعاوں کے حسار نے میری حفاظت کی ہے ان کے ہاتھ محبت سے چوم کر اس نے مسکراتے ہونے بھرپور تسلی دی تو وہ تھوڑی ریلیکس ہوئیں ورنہ تو اس کے حاصل کے خبر نیٹ پر گردش کرتے دیکھ وہ بہت پریشان ہو چکی تھی لیکن ان کے ریلیکس ہونے کی ایک وجہ پریزے کا ابراز کے ساتھ ہونا بھی تھا پاکیتا گل کے جانب ان کی بیک تھی اور وہ دروازہ کھولتی سیدھی ابراز کو دیکھتے اس کے پاس آئیں تھی جب ہی وہ پاکیتا گل کے وجود سے اکثر بے خبر تھی آپ تو اپنی فرینڈز کے ساتھ ٹور پر جا رہی تھی تو چانک یہاں کیسے ابراز ابھی تک حیران تھا لیکن اسے اپنی مام کو اس وقت اپنے قریب دیکھنا بھی اسے بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے چیرے پر سکون جبکہ آنکھوں میں اپنی ماں کے لئے محبت صاحب دیکھی جا سکتی تھی میری جان مجھے تم سے دور رہنے کی عادت ہی کہاں ہیں شادی ختم ہوتی میں نے پیکنگ کے بس نکل پڑی لیکن راستے میں تمہارے حاصل کی خبر پڑی تو سچ مانو جان ہی نکل گئی تھی میری لیکن شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو جھک کر اس کا سر چونتے ہو اپنی والحانہ محبت کا اظہار کر رہی تھی جبکہ وہ مسرور سا ان کا ہاتھ پکڑے بار بار ان کے ہاتھ کو لبوں سے لکا کر جواباً خود بھی اپنی محبت کا والحانہ اظہار کر رہا تھا پر اسے تو بس مسکراتی ہو ان دونوں کو دوسرے سے لات کرتا دیکھ رہی تھی جبکہ پاکیز اگل کی چہرے کے تاثرات پتھری لے ہو چکے تھے اور اس کی شفاف آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی آج بھی تم اپنی مام کے آگے مجھے بھلا بیٹھے تم ہر مرتبہ یہی کرتے ہو باری اس میں علاق کیا ہے یہ تو میرا دل پاگل ہے جو اس مرتبہ بھی تم سے امید لگا بیٹھا دلی دل میں ابراد سے شکوہ کرنے کے ساتھ ہی اس نے اپنی دل کو بھی جھڑکا تھا اس نے ایک نظر ان تینوں کے جانب دیکھا وہ آپس میں ہی مگن تھے ان کے بیچ وہ کہیں بھی نہیں تھی اس نے دل میں اڑتے درد کو دبایا خاموشی سے روم سے نکل گئی باہر آئی تو احسن کو ایک فترہ فون پر کسی سے بات کرتے دیکھ وہ اس کے جانب پڑھی پاکیز آگل کو اپنی سنت آتا دیکھ اس نے دوسری جانب شخصت کو لاحافظ کہا اور اس کے جانب متوجہ ہوا کیا ہوا تم ٹھیک تو اس کا شکستہ انداز اور زرد پڑھتے چہرے کو دیکھ وہ فکر مند ہوتا اس کا ہاتھ تھام گیا مجھے گھر جانا ہے احسن وہ فقط اتنا کہتے ہی رو پڑی تھی گھر جانا ہے تو میں لے چلتا ہوں پاگل اس میں رونے والی کیا بات ہے ننمی سے اس کے آسو صاحب کرتے احسن نے اس کے شانوں کے گلد بازو ہمائل کیا اور اسے اپنے ساتھ یہ باہر کے راستے کی اور بڑھ گیا روتے ہوئے تم بالکل مند کی کی طرح لگ رہی تھی احسن نے اسے چھیڑا اور وہ چھڑے بھی گئی بکو مت تم مو تو کر دوں گی تمہارا مینڈک ہوگی تم اور تمہارے آنے والے بچے وہ تینکر کہتی اس سے دور ہوئی اور تیز تیز قدموں سے باہر کے جانب نکل گئی احسن اس کا دہان بٹانے میں کامیاب ہوا تھا لیکن ابوقت اس کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ ہو چکا تھا اپنی مام کے ساتھ باتوں میں لگ کر وہ کچھ پل کیلئے پاکز اگل کی وہاں موجود کی کو بلکل پراموش کر رہیا تھا لیکن ایک دم ہی اس کے دل نے اپنے قریب پاکز اگل کی کمی محسوس کی تو اس نے یہ اخلق اطراف میں نظریں دوڑائیں پاکز اگل کہیں بھی رہی تھی یہ دیکھ اس کا دل پہ چین ہوا تھا وہ چلی گئی دل نے سرگوشی کی تو وہ ہونٹ بھیج کر رہ گیا ایبی کس کو دیکھ رہے ہو اس کی مام نے ابراہ سفغان کی نظروں کے تاقب میں خود بھی نظر کھوائیں لیکن کمرے میں اور کسی کو نہ پا کر اور اس سے اچھنبے سے مستفسر ہوئیں جبکہ اس سوائے پر پریزے بھی بیچائن ہوئی تھی کہ احسن بھی تو باہر اکیلے بیٹھا تھا کیا وہ بھی واپس چلا گیا لیکن وہ یہ بات فقط سوچ کر ہی رہ گئی تھی چیتو جناب تک کے لیے صرف اتنا ہی کیسے لگ گیا آپ کو یہ اپیسوٹ کمنن سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا جنہیں ملوں گے آپ سے اگلی اپیسوٹ کے ساتھ تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ